دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو چیزوں کی پہلی بات یہ کہ ہم اپنے دانتوں کو پوری زندگی کیسے صحت مند اور صاف رکھیں اور دوسری بات میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کے دانتوں پر جمع ہوئی سالوں کی گندگی کو آپ پانچ منٹ میں کیسے دور کر سکتے ہیں چلی چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر دوستو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسے انسان کو ضرور دیکھا ہوگا یا آپ اس سے ملے ہوں گے جس کے موہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے یا نہیں تھا کیسا لگا وہ آدمی آپ کو دوستو صرف موہ میں دانت نہ رہنے سے انسان کی آدھی خوبصورتی ورسے ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ چہرہ پچکا سا لگتا ہے جب ایک بھی دانت موہ میں نہیں ہوتا ہے تو جبڑے بلکل ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری خوبصورتی جو ہے وہ میٹی میں مل جاتی ہے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کس کن اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنے دانتوں کو پوری زندگی صحت مند رکھ سکتے ہیں دوستو پوری زندگی اپنے دانتوں کو صحت مند رکھنے کیلئے ان دو حصولوں کو ہمیں شہد رکھیں پہلا حصول یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی پیسٹ نہیں استعمال کرنا جی ہاں دوستو آپ کو یہ جان کا حیرانی ہوگی کہ آج سے سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے لوگوں کے دانت اتنے سنسٹیو نہیں تھے لوگوں کو گرم سرد کا احساس نہیں ہوتا تھا لوگوں کو اتنی سنسٹیوٹی یا احساسیت دانتوں میں نہیں تھی آپ نے سوچا ہے کہ بھی اس بات کا کیا سبب ہے کیا ریزن ہے دوستو آج سے پچاس آٹھ سبتر سال پہلے لوگ دیہاتوں میں جو داتوں استعمال کرتے تھے نیم کا داتوں خاص طور پر اور جس کی وجہ سے ان کے دانت سہت مند ہوتے تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی ان چیزوں کا تجربہ نہیں کر پاتے تھے لیکن آج جو کیمکہ ہمیں استعمال کرتے ہیں آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ کچھ پیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہمارے جسم میں کینسر تک پیدا کرنے کی جو ہے کیپیسٹی رکھتے ہیں اسی لئے کوشش کریں جی طرح ممکن ہو سکے آپ جو ہے وہ پیسٹ کو بائیکاٹ کریں آپ داتوں استعمال کریں ہاں اگر آپ مہینے دو مہینے میں ایک مرتبہ پیسٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے باقی روز مرہ جو ہے وہ پیسٹ نہ استعمال کریں پہلا یہ حصول کہ آپ نے پیسٹ نہیں استعمال کرنی یہ سیدھا سادھائی کیمکل ہے جو آپ کے دانتوں کے باہر حصے کو اور پھر آہستہ آہستہ اندرونی حصے اور اس کے بعد آپ کی پورے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے مقصان ضرور پہنچ جاتا ہے بات کرتے ہیں دوسرے حصول کی کہ کیسے آپ اپنے دانتوں کو سہت مند رکھ سکتے ہیں کچھ زندگی کے لئے وہ ہے روزانہ نیم کا تازہ داتوں استعمال کرنا جی ہاں دوستو اگر آپ روزانہ نیم کا تازہ داتوں کرتے ہیں تو آپ خود آزمہ لیں آزمہ کر دیکھئے صرف ایک ہفتہ ایک ہفتہ یا پندرہ دن آپ کو خود بخود ریزرف مل جائے گا ہوتاں کیا ہے میری کچھ دن پہلے ایک دنٹس سے بات ہوئی میرے داتوں میں کچھ مسئلہ تھا اور دنٹس سے میری بات ہوئی کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائی کہ میرے دانتوں کا جو ایشو ہے اس میں مجھے ریکمنٹ کرے کہ میں کونسا جو ہے پیسٹ استعمال کروں تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ دیہات میں گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں تو میں نے کہا میں دیہات میں رہتا ہوں گاؤں میں تو اس نے کہا کہ دنیا کا اگر نمبر ون پیسٹ ہے داتون ہے تو وہ ہے نیم کا داتون آپ روزانہ اگر نیم کا فریش داتوں کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدے ملتے ہیں پہلی یہ کہ قدرتی طور پر آپ کے داتوں کو کیلشم مل جاتا ہے جس سے کہ آپ کی دانت سہت بن بن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ویٹیمنز اور منرلز جو کہ قدرتی طور پر آپ کو اس میں نیم کے داتوں میں مل جاتے ہیں جو کہ مومن ہمارے پیسٹوں میں نہیں ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ جو وہ نیم کا داتوں میں استعمال کریں مجھے پڑی کوشش ہوئی ڈیٹسٹ کی بات سن کر اور تب سے آج تک میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے نیم کا داتوں میں استعمال کروں دوستو آپ مانے یا نہ مانے آپ صرف آزمہ کر دیکھیں پندرہ سے بیس دنوں کے بعد اگر آپ پیسٹ پیلے کرتے ہیں اور پندرہ سے بیس دن بیس دن تک آپ کو نیم کا داتوں استعمال کر کے دیکھئے ریزلٹ آپ کو خود بخود دکھائی دے گا آپ کے دانتوں میں بہت سے مضبوط ہی آئے گی اور دانت بھی سیت مند لگنے لگیں گے چلی جاتے اپنے اگلے ٹاپک پر کیسے دانتوں پر سالوں کا جمع ہوا میل پانچ منٹ میں صاف کریں دوستو اس کے لئے آپ کو دو چیزیں چاہیے سب سے پہلے آدھا چمچ میٹھا سوڈا اور اس میں پانچ سے چھے بوند لیمون کے رس کی ملا لیں اور پیسٹ بنا لیں دانتوں کے اوپر نیچے اندر باہر سارے اسوں میں جو ہے وہ لگا لیں اور تین منٹ تک چھوڑ دیں اس کے بعد انگلی ملتے ہوئے پانی کی مدد سے دانتوں کو صاف کر لیں دوستو صرف پہلی مرتبہ ایسا کرنے سے آپ کو آپ کے دانتوں میں صفائی دکھنے رگے گی اور بہت اچھی صفائی دکھنے رگے گی اگر پہلے ہی صفائی میں آپ کے دانت صاف ہو گئے روزانہ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں لگ بگ دو سے تین دروں میں ہمارے دانت صاف ہو جاتے ہیں اگر اچھے سے آپ کرتے ہیں تو تقریباً ایک ہی صفائی کافی ہوتی ہے بے شرط ہے آپ کے دانت دانتوں میں پڑا ہوا کچھرا پرانا نہ ہو یہ ویڈیو یہی پر ختم ہی دوستو اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ کی مسکران کو بنائے کیسے رکھا جائے پوری زندگی کے لئے اور کیسے آپ مسکران تم لوگ آپ کی مسکران پر فدا رہے اور کیسے آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے رکھیں دانتوں کوش سائد مند رکھت یہ ویڈیو یہی پر ختم ہی دوستو اور اگر یہ ویڈیو پر پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے تو ضرور 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 سبسکرائب کریں کیونکہ میرا زیادہ نہیں بلکہ ہزار سبسکرائب کا ٹارگیٹ ہے تم سے کم وہ ٹارگیٹ پورا کرنے بھی میرے مدد کریں اپنا خان رکھیں گا اللہ حافظ